اعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم پچیس میں پارے سورہ جاسیہ کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر بارہ تک کے آیاتوں کے مشتمل ہے سورہ جاسیہ حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں چار رکوات اور سنتیس آیتیں چار سو آٹاسی کلمات دو ہزار ایک سو ایکانویں خروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے اس سورت مبارکہ میں بنیادی طور پر جن حکامات کا تذکرہ ہے اس میں توحید یعنی اللہ کے وحدانیت کہ اللہ ایک ہے وہ بے مثل ہے بے مثال ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سارے کائنات اسی کے دم خم سے ہے لیکن اللہ کا وجود اور اللہ کے ذات کا قیام اس کائنات پر منخصر نہیں ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب یہ کائنات اس نے پیدا نہیں کی تھی اللہ پھر بھی بے نظیر اور بے مصر اور بے مثال بادشاہ ہی رہے گا جب یہ سارا کائنات وہ ختم کر دے گا نہ وہ کسی کے اولاد ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاظ میں اور نہ اپنے احکامات کے تعمیل میں کسی کا مختاج ہے اور نہ کوئی اللہ کے فیصلوں کے نفاظ کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے نہ رکاوٹ بن سکتے ہیں جو لوگ اپنے خیالات کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور اللہ کے فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو ناکامیوں کے راستوں پہ ڈالے ہوئے ہیں باقی ہوتا وہی ہے جو چاہتا اللہ ہے تو اس سورہ مبارکہ میں توحید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور آخرت کے عقائد کے عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثال و مختلف طریقوں سے مدلل طور پر بہن فرمایا ہے خاص طور پر آخرت کے اس بات اور آخرت سے منکرین کے جو شبہات اور شکوک ان کے دلوں میں ہیں اور جن شکوک اور شبہات میں وہ دوسری بندوں کو مبتلا کرنے کی کوششی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ان لوگوں کے ذہنوں کو ان طرح کے شکوک اور شبہات سے پاک فرمایا ہے کہ جس کے وجہ سے وہ اپنے آخرت کے ناکامے کے طرف جا سکتے ہیں اللہ نے پاک کر دیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو اور کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہنے دیا گیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ شک اور شبہ کرنے والے بھی باقی نہ رہیں ان کا کام اپنا ہے شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہنا اور باقی ہے شکوک اور شبہات کا ہونا تو شکوک اور شبہات ہے نہیں پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں تو ان کے مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے حامیم یہ حروف مقتعات میں سے ہیں جن کو زینت قرآن بھی کہا جاتا ہے تقریباً سات سورتوں کے شروع میں مسلسل یہی نفذ چلا آ رہا ہے اور ان کو اعجاز قرآن بھی کہا جاتا ہے تنزیل الكتاب اتاری گئی ہے یہ کتاب من اللہ اللہ کے طرف سے العزیز الحکیم جو زبردست حکمتوں کا مالک ہے اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْقِ بے شک آسمانوں اور زمین میں لَآَيَاتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلْبَتَا نِشَانِيَا ہے ایمان وحالوں کے لئے یعنی آدمی ماننا چاہے تو اسی آسمان اور زمین کے پیدائش اور ان کے مخکم نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور اس کو قائم رکھنے والا باکمال ذات ہے وَفِي خَلْقِكُمْ اور خود تمہارے بنانے میں بھی وَمَا يَبُسُوْا اور جو کچھ اس نے پیلایا ہے مِن پیلائے ہیں مِن دَابَتٍ چَلْ پِرْ اُرْنے والوں میں سے دَابَ مَا يَدُبُّ عَلَى الْعَوْوْا جو زمین پر چل پھر گھوم رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی غور اور فکر کرنے کا سامان ہے لیکن لِقَوْمِ يُقِنُونَ اس قوم کے لئے جو یقین رکھتی ہو یعنی انسان خود اپنے بناوٹ اور دوسری حیوانات کے ساخت میں غور کرے تو درجہ عرفان اور درجہ یقین تک پہنچانے والے ہزار ہا نشانیاں ان کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کے اندر مل سکتے ہیں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ اور بدلنے میں رات وَنَّهَارِ اور دِن کے وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اور جو اتاری اللہ نے من السماع آسمان سے مِن رِزقٍ رِزق تو رِزق سے مراد بارش ہے اور اس بارش کو نازل کرنے کیلئے اوپر کے طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے کس درجہ نظام میں محکم بنا رکھا ہے کہ ہوایں چلتی ہے بدلیں اڑائی جاتی ہے ان بدلوں میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو محفوظ کر دیا ہے وہ بارش پیچھے سے کس طرح سے بخارات کے ذریعے محفوظ کر دی جاتی ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے خطروں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی زمین پہ ناظر کرتے ہیں کہ اگر فصل پہ لگے تو وہ فصل بھی نقصان سے ہم کنار نہ ہو بلکہ محفوظ رہے اگر انسان پہ لگے تو اس کو بھی زیادہ تکلیف نہ پہنچ جائے اور اگر ایک نہر ندی اور نالے کے صورت میں اللہ آسمان سے برسا دیتا تو یقیناً یہاں وہ نالہ بھیجاتا آسمان کے طرف بادلوں کے طرف سے اور نیچے بستی ہوتی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی جو لوگ اس راستے میں آتے وہ بہے جاتے خیوانات برباد ہو جاتے فصل تباو برباد ہو جاتی لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کہ تو حکمت ہے کیا اس میں آخرت پر غور اور فکر کرنے والوں کیلئے نشانیاں نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے فَأَخْيَا بِهِ الْأَرُضَى پھر زندہ کر دیا ہم نے اس بارش کی ذریع زمین کو بعد موتحہ اس کے مر جانے کے بعد یعنی توڑی سے سمجھتے کام لیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امور بجسعز زبردست قادر و حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں ہے جیسے کہ پہلے متعدد آیاتوں میں گزر بھی چکا ہے وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ اور ہواوں کے چلانے میں آیات النشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَاقِلُون اس قوم کے لیے جو سمجھ سے کام لیتی ہوں تلک آیات اللہ یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نَتْلُوْهَا عَلَيْكَا جو پڑھ کے سناتے ہیں ہم آپ کو بِالْحَقِ ٹھیک ٹھیک کوئی ہے جو ان حقائق کے حقیقت سے انکار کر سکیں فَبِأَيِّ حَدِيْسِمْ بَعْدَ اللَّهُ پھر کون سی بات پر اللہ کے بات کے بعد وہ آیاتی ہی اور اس کے نشانیوں کے یہ امینون وہ لوگ امان لائیں گے اللہ کو چوڑ کر دوسرا کون ہے اور اس کے باتیں چوڑ کر کس کی بات کے ماننے کے یہ لوگ قابل ہیں جب اس بڑے مالک الملک کی ایسی سچی اور صاحب باتیں بھی کوئی اللہ کا نافرمان قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا منتظر ہے جیسے یہ لوگ قبول کریں گے وَيْلُ لِكُلِّ اَفْحَقٍ بربادی ہے ہر ایک جھوٹے اسیم گناہگار کیلئے یسمع آیات اللہ جو سنتا ہے اللہ کے آیاتوں کو تُطْلَ عَلَيْهِ جو اس کے پاس پڑھی جاتی ہے سُمَّا يُسْرُو مُسْتَقْبِرًا پھر زد کرتا ہے غرور سے کہ علم یسمعہ جسے گویا ہے اس نے سنا نہیں یعنی زد اور غرور کی وجہ سے اللہ کے بات نہیں سنتا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح زدی اور کون ہو سکتا ہے اب ایسے زدیوں کو فَبَشِّرْخُ بِعَزَى بِنْ عَلِيمِ سو خوشخبری سنا دے اس کو دردناک عذاب کی ذہن میں ایک بات آسکتی ہے کہ بے خوشخبری تو کسی کامیابی کی سنائی جاتی ہے لیکن ایک شخص کو آخرت کے عذاب اور جہنم کی سزا سنا دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو بے یہ تو خوشخبری نہیں ہے یہ تو بدخبری ہے یہ بشارت تو نہیں ہے یہ تو خوف تخویف ہے خوف ہے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ بے یہ بھی ایک طرح کی بشارت ہے کہ دنیا میں اس عذاب میں گریفتار ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کو بتا رہا ہے ان کو متنبی فرما رہا ہے یہ ان کے حق میں خوشخبری ہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو اس مسئبت سے بچا سکتے پہلے اس سے کہ یہ لوگ اس مسئبت میں جا گریں اور وہ مسئبت ان پر آ گریں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا کہ بے آپ لوگوں کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے بچاؤ کا سامان کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اب موقع ہے تو یہ خوشخبری تو ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا اور جنبی